سورہ بقرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلی بات پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا نمبر دو یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراں بعد والدین کے حق کا تذکر آئے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا عدب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفسیر سے سورہ بن اسرائیل میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحقام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے وَبِدِلْقُرْبَا قرآبتداروں کے ساتھ وَلْمَسَاقِين اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ وَلْجَارِ ذِلْقُرْبَا اور وہ ہمسایہ جو قرآبتدار بھی ہو پہلے آن طور پر محلے ایسی ہوتے تھے ایک یہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتہ داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے وَلْجَارِ جُنوبِ اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائیہ اجنبی ہوتے ہیں وَلْسَاہِبِ بِلْجَمْ بِ اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھیں آپ کے برابر بیٹھا یہ بھی آپ کا ہمسائیہ ہے جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وَابْنِ سَبِير اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری ملکے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی خورے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے ملاب پر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت بہر نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ در آپ خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کہوں نے کہا بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو تم خامقہ پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کوئی بچاتے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناقل لو اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یعنی اچھا ہے مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاقع ہیں اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو اور ایسے کافروں کے لئے یہ ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے بھی آگے پڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر شناعت کے اندر کہ جو خرج کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھا رہے کے لئے اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر تو ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے ماذا وماذا علیہم کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور خرج کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ وَإِن تَكُوا حَسَنَةً يُدْعِفَا اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوت نہیں کرے گا وَيُوتِ مِلَّ دُلْهُ نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے يُوتِ مِلَّ دُلْهُ عَجْرًا عَظِيمًا خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا عجر دے گا